گرکلی بنے ہیں مکہ منتری کیونکہ ایک سادھانہ پریوار سے مکہ منتری کے روپے جن سیوہ کرنے اور ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم سکتہ سکت کے لیے نہیں آئے ہیں ہم سیوہ کے سیوہ بھاو سے راجیتی میں آئے ہیں ایسے شکتیت کو کمجور کرنے کا جو شکتی آپ ریاض کر رہی ہیں ہم ان کا موت اور دعا دے گئے اور آپ کو اس مجھ کے روازن سے کہنا چاہتا ہوں کہ سندار پورے پانچ ورش پورا کرے گی اور جو وعدے دیئے ہیں اور جو وعدے دیئے ہیں ان کو بھی پورا کرے گی اور یہ اتنی آتھین سنگی کے بابزور جس طرح سے دس گارنٹی اور چناہوں کا بھوشنا پر جو چناہوں سے پرو آپ کے ساتھ کرتا تھا اس میں سے چار بھوشنائیں چار گارنٹی جو کو پورا کیا جا چکا ہے اور آنے والے سمیں میں چرنگ ور طریقے سے پانچ آدمیں ان سبھی مالوں کو پوریا کیا جائے گا جو ہم نے چناہ پورا کیے تھے چارہ میں وہ سمیں نہیں روں گا کیونکہ آج مال مکہ مندلی کو ہمیں سننا ہے لیکن میں یہ اتنا جو کہنا چاہوں گا کہ آپ کو ہی کاشیدوار جس طرح سے پورا میں بنا رہا آنے والے سمیں میں بھی آپ کاشیدوار کسی طرح سے بنا رہے اور جو روستوہ کے چناہ آ رہے ہیں اس میں اس طرح کی جو انہوں نے گھٹنا ہے اور جس سے پیٹے کیا ہے جس سے پوری دیو بھومی شرم سار ہوئی ہے ہمیں اس کا جو ہے میندل کے جواب دینا ہے ایسی افیق شاہ کرتا ہوا اور ایک بار پھر سے آپ سبھی چار پانچ دنوں سے جو ہماندل پردیش سرکار میں سنکٹ آیا اور نوک کنٹر کو بچانے کے لیے ایک یوکدہ کے روپ میں جس طرح سے ہماندل پردیش سرکار چلیے جس طرح میں مکھر منتری فاکر سکریندر جنگ سکریندر جی نے کیا اس کے لیے میں بڑھائی لینا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ ہماندل پردیش سرکار چلی لاغ ہوں لوگوں کی دعائیں ساتھ ہیں اور ہماندل پردیش دیو بھومی ہے دیو دیو داؤں کا شبان آپ کے ساتھ ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج جس طرح سے لوگ پردیش کی حقش آگیر نے کا بریاد کیا گیا جو کی کینزر میں بھی کامیت ہے دھنگل کے پریوک سے جس طرح سے ستہ ہتھی آنے کا ایک نبنی ایک رسلے کرنے کا پریاد کیا گیا میں سمجھتا ہوں ہی مادر پردیش دانسوا میں پہلی بار ایسا ہوا اور یہ کالا جھائے کے روپ میں جو ہے آنے والے سمجھ میں بھی آنے والی پیڑیا اس کی زندہ ترسی رہے گی آج اس منس کے مادر سے یہ کہنا چاہتا یہ وہ مکہ منسلی ہے شاید ہمارتال پردیش میں ان نیتاؤں کو ایک ایسی شکریت پسند نہیں آ رہی ہے جو ایک سادھار اور پریواز سے آج ہمارتال پردیش میں مکہ منسلی کے مک میں ججبہ کی سوا کر رہی ہے آپ نے دیکھا جب مانے مکہ منسلی نے شبت لی شبت لینے کے بعد ایک پرمپرہ کو توڑا اس پرمپرہ کو توڑا جو ڈاکٹر وائیت پر مات کے سمجھے پرسند مکہ منسلی جب وہ بنے تے اس سمجھے پرمپرہ جلی آ رہی تھی کہ مکہ منسلی شبت لیتے ہیں اور پھر وہ سچیوا کے جاتے ہیں اپنا کاربھار سبھالتے ہیں لیکن مانے مکہ منسلی نے اس پرمپرہ کو توڑا اور شبت لینے کے بعد وہ سچیوا کے نہیں جائے وہ انادھ آشنم تھے ان بچوں کے پاس گئے جن کے ماتا پتا نہیں تھے جو ان انادھ بچوں کے پاس گئے جن کے ماتا پتا نہیں تھے اور وہاں جا کر سب سے پہلے ان سے ملاقات کریں اور ان کے بارے میں سوچا یہ مانتہ کا سندیش مانے مکہ منتری جی نہ صرف دیش کو دیا بلکی پورے دیش کو دیا اور وہاں صرف جہانے سے صرف افتاریتہ نہیں دلائی بلکی ان کے دکھ درست کو ساجہ کیا اور وہیں پر انہوں نے گھوشنا کری اور سکھاشرے گھوش بھی گھوشنا کری اور نہ صرف گھوشنا کری ایک سو ایک کروڑ روپے کی راڑھی بھی سوگیئٹ کری ایسے مکہ منتری آج ہمارے میں ایک ایسے مکہ منتری ایک ایسے مکہ منتری اور ایسی سرکار پر نیج میں بنی جس کو براست میں نبی ہزار کروڑ روپے کارنڈ ملا اور ایک ایتی حاسق آفتہ سے ایک ایتی حاسق نراضی سے موسیقی موسیقی